دار سب ذرا قویکلی ریکال کر لیتے ہیں آپ لوگوں کا پلان یہ تھا کہ الیکشن پہ ہم تیزی سے ایسے یوں بھی بڑھیں گے کہ جب دو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو اٹومیٹکلی الیکشن موڈ میں سارا آ جائے گا جب اتنی ساری نشستیں خالی ہوں گی پلاس قومی اسمبلی کی سیٹوں سے بھی جو آپ ریزائن کر چکے ہیں اس کی آفیشل تصدیق بھی ہو جائے گی اب پنجاب اسمبلی کا معاملہ تو ظاہر ہے عدالتی اس پہ چلا گیا ہے معاملے پہ کے پی کا کیا کرنے جا رہے ہیں اور جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں جا کر تصدیق کر رہے ہیں آپ جو ہفتہ آ رہے ہیں تو میں ہی سمجھوں کہ اب جو اگلے ہفتے ویکنڈ پہ ہم اور آپ اور میں شو کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ مجھے بتا رہے ہوں گے آپ یہ بتا رہے ہوں گے دیکھیں صدف ہم نے جو کہا تھا کر دکھایا ہم قومی اسمبلی گئے ریزائن پہ ویریفیکیشن ساری ہم نے دی اور افیشل ہی آپ لوگوں کا سٹیٹس ہوگا ریزائن ایسے ہی ہے ڈار صاحب دیکھیں جب تک پنجاب اسمبلی تحلیم نہیں ہوگی پنجاب تقریباً ساٹھ فیصد ہے تو میرا حالہ کیپی اسمبلی توڑنا ایز ای پلیٹیکل ورکر میں بات کر رہا ہوں وہ اتنا فائدہ مند بھی نہیں ہوگا اور الیکشن کی طرف کیا جائیں گے ایک صوبے کو لے کے اور اگر ہم نے واقعی ہی الیکشن کی طرف جانا ہے اور اگر یہ وفاق میں الیکشن نہیں بھی کرواتے تو ان دونوں صوبوں میں کم ات کم اگلے پانچ سال کے لیے الیکشن ہو جائیں گے پھر ٹھیک ہے یہ جب بھی جائیں وفاق میں الیکشن کرواتے رہے تین چوتھائی سے عمران حان انشاءاللہ آ رہا ہے واپس پر یا وہ گورنمنٹ میں کیپی میں وفاق میں اسی جائے تو یہ بات نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یا ان کے گورنر نے آئین کی تو انٹرپیٹیشن کی ہے جو بھی انہیں آئین ایک اختیار دیتا ہے اس کو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے لاہور آئی کورٹ نے اڑا کے رکھ دی ہے انٹرپیٹیشن لیکن پنجاب کا جو بھی فیصلہ ہو ڈار صاحب قومی اسیملی سے آپ لوگ ریزائن دینے کے لیے پروپر طریقے سے آپ لوگ اگلے ہفتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتا چل جائے گا جمعہ تک دیکھیں ایک سو پچیس سٹیفے تو وہاں سے بھی آ رہے ہیں یہ بار بار جو کہتے تھے بھی کہ ہمارے عراقین سٹیفہ نہیں دینا چاہتے پوری قوم دیکھے گی ایئر وائی چینل بکھا رہا ہوگا ایک سو پچیس عراقین سٹیفہ سپیکر صاحب کو دیں گے اور ایک سو پچیس سلکوں میں بائی الیکشن کروا دیں ٹھیک ہے یہاں غریب آدمی کے لیے آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں بچوں کے دور خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس چالیس پچاس عرب پڑے ہیں ایسے لگائیں ان کے ظنیلی الیکشن کے اوپر دیکھیں جب تک ملک میں عام انتہابات نہیں ہوں گے ملک میں ایک نامک سٹیبلیٹی بھول جائیں بھول جائیں پاکستان میں معاشی استقام آئے گا جب تک پانچ سال کے لیے ایک حکومت نہیں آتی وہ آکے ایک نامک روڈ میپ دے فنینشل پلان دے انویسٹر کا اعتماد بہا لو آج انڈسٹینی سے پوچھیں نا لوگوں کی طرح یہ کیش نہیں ہو رہی ہیں سمجھتے ہیں زیادہ ہی اس کا حل الیکشن ہے شرمیلہ سپیکر کا تعلق آپ سے بھی ورز کے لیے صرف وری کوئکی ٹیکنیکلی آج پاکستان بینک رب تو ہو چکا چھ بلین ڈالر جو ہیں یو اے کے دو بلین دینے ہیں سعودیہ کے دینے اور چائنے کے دینے ہیں ان کے پاس ہے گیا ان چوروں ڈاکوں لٹیروں نے آگے کیا گیا ہے سارہ ٹارہ عرب ڈالر عمران حان چھوڑ کے گیا کھا پی گئے ہیں اڑا دی ہے پڑا نہیں کہاں کہاں انہوں نے کیسے کیسے پیمنٹ کی ہیں یہی وہ بات تھی جو بار بار عمران حان میرے لیڈر جنرل باجوہ کو کہتے تھے کہ اس طرح کی سازت کو روکا جائے ادر وائی تو پاکستان میں کوئی سپیلیٹی نہیں لے گی شرمیلہ صاحبہ سے پوچھ رہتے ہیں کیونکہ سپیکر تو ان کی پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تنخواہ مراق لے رہے ہیں لیکن اس طیفوں کی ویریفیکیشن کے لیے نہیں آتے تو شرمیلہ صاحبہ تصدیق کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یا آپ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ ریزائن دیں بائی الیکشن کی صورتحال بھی بنیں اور پھر وہی ہو جو ہوا تھا کہ آٹ سیٹوں پر جید رہے تھے عمران خان وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے کیا کہیے گا دیکھئے جہاں تک اس طیفوں کی ویریفیکیشن کا تعلق ہے تو سپیکر صاحب نے جو اس طیفے منظور ہونے تھے جن کی ویریفیکیشن ہو چکی تھی جنہوں نے خود آکے اس بات کو ویریفائی کیا ان کے اس طیفے منظور ہو گئے لیکن باقی اس طیفے جن کو سپیکر صاحب کو بعد میں پرسنل میسیجز آ رہے تھے کہ جہاں ہمارے اس طیفے منظور نہ کریں ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے ان کے اس طیفے انہوں نے منظور نہیں کیے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ سپیکر نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ تو خان صاحب نے کہہ دیا فواد چودری کہہ چکے ہیں نہیں فواد چودری دیکھیں عمران خان صاحب کا تو الگی معاملہ ہے جہاں تک فواد چودری وہ سپیکر کے پاس جا کے اس کو ویریفائی کریں میڈیا میں بیٹھ کے کہنا یا ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کرنا فواد چودری میں سپیکر کے پاس جائیں ان کو شک یہ ہے کہ ہم ڈیٹ بتا دیں گے تو پتا چلے سپیکر ہی نہ آئے وہ تو آپ کے اوپر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہا ہے شرمیلا صاحبہ تو سپیکر یہ اجلاس میں رہیں گے مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے صدف یہ اپنے آپ پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں یہ اپنے لوگوں پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں اور اس کا جو ایک بہت ہی بڑا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جب بائی الیکشنز ہوئے ان سیٹوں پہ تو ساری سیٹوں پہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہو گئے ان کو اپنی جماعت پہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں تھا کہ وہ جیتیں گے یا وہ ان کے ساتھ لویل رہیں گے سو انہوں نے ساری کے ساری سیٹوں پہ خان صاحب ہوتھ کھڑے ہو گئے اب this is a joke کیونکہ ظاہری بات ہے ساری سیٹیں تو وہ نہیں رکھ سکتے ان کو باقی بھی چھوڑنی اب ان کے پر پھر بائی الیکشنز ہوں گے تو یہ پورے الیکشن پروسسس کو ایک مزاگ بنا دینا اور ابھی جو ڈار صاحب بات کر رہے تھے مجھے مناسب نہیں لگی ان کے بات کہنا کہ جن کے پاس چالیس پچاس آرہ پڑے ہوئے تو یہ الیکشن پر خرچ کر دیں آٹا نہ دیں فلانا کرے نہ کریں یہ بڑی انسینسٹیو سی بات ہے ایسی بات ہونی نہیں چاہیے ایسی بات ایک سیاستدان کو کرنی نہیں چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں بالکل ایک چیلنجنگ حالات ہیں بالخصوص سلاب کے بعد سلاب کی تباکاریوں کے بعد جہاں پر ہمیں لاکھوں لوگوں کی بحالی کرنی ہے لاکھوں لوگوں کا روزگار گھر بار چلا گیا ہے وہاں پر فوکس صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے ان لوگوں کی بحالی کریں فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں میری حکومت میں الیکشن کروا ہوں میں واپس اقتدار میں آؤ یہ نہیں ہونا چاہیے